آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چوہوں کو بگانے کے لیے ایک ایسی پاورفل ریمیڈی جس سے چوہیں نہ صرف گھر سے باگ جائیں گے بلکہ بری موت بھی مر جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ چوہوں نے کیسے جینا محال کیا ہوتا ہے گھر کی ہر چیز کو خراب کر دیتے ہیں کھانے والی چیزوں کے اندر مو مارتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا یہ نقصان کرتے ہیں یہ اس قدر خطرناک ہوتے ہیں جس سے تاؤن کی بیماری لگ جاتی ہے اور انسانی موت کا خطرہ ہوتا ہے تو ان چوہوں کو بگانے کے لیے آج میں آپ کے لیے بہت ایک کمال کی ریمیڈی شیئر کرنے جاری ہوں آپ نے ویڈیو کا انتقفل واج کرنا ہے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو کارنلی چینل کو لازمی سب سے پہلے سبسکرائب کر لینا بعد میں آپ بھول جاتے ہیں چلنجی ویورز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی گندوم گندوم آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو چمچ لے لینے اور ایک ایسا برطن لینا ہے جو کہ آپ کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے آپ کو بتا ہے کہ یہ بہت خطرناک چیزیں ہوتے ہیں جو کیمیکل والی ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکسٹرا برطن رکھ لینے تاکہ آپ جب بھی اس کو بنائیں کوئی بھی ریمیڈی تو آپ نے اس کو یوز کر لیں کھانے پینے والے برطن آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے اور ان برطنوں کو بھی آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ بچوں کا ہاتھ وغیرہ نہ جاتا ہو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو چمچ گندوم کے لے لینے بھر کے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا نہ ہی آپ نے اس کو کارڈ کارڈ کے دیکھنا ہے بعد میں آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی اور آپ پوچھتے ہیں کہ ریمیڈی میں کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دو چمچ اس کے اندر گندوم کے ایڈ کر لیے اور دوسری جو اہم چیزیں ہمارے پاس وہ ہے گندوم کا آٹا آپ کو پتہ ہے کہ گندوم کا آٹا جو ہوتا ہے چوہوں کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے گندوم کے آٹے کے ذریعے آج ہم چوہوں کو گیٹ کے باہر پھینکیں گے اور بری موت ان کو ماریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی دو چمچ ہم نے گندوم کا آٹا اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے یہ اتنی پاورفل ریمیڈی یہ میں نے خود یوز کی ہوں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہمارے گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہے جو نے ایک دفعہ دروازہ کھلا رہ گیا تھا چوہا آ گیا تھا اس نے سارے گھر کی چیزیں تباہ کر دی اور پیپر بغیرہ جو ہوتے ہیں بچوں کے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی سارے خراب کر دیئے اور یقین ماں نے اتنا اس نے پریشان کیا ہم نے بہت ہی مشکل سے اس کو یہ والی دوائی ڈال کے مارا تھا تو یہ والی دوائی جو ہے نا یہ والی ریمیڈی بہت ہی کار آمد ہے بہت ہی پاورفل ہے چلیں جی اس میں تیسری اور اہم چیز جو اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک کپ ٹوٹا ہوا پڑا تھا میں نے کیا کیا کہ اس کے اندر نا جو ہارپک ہوتا ہے نا وہ ڈال لیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کھانے پینے والی چیزیں برطن ہوتے ہیں وہ یوز نہیں کرنے یہ میرے پاس ایکسٹرہ پڑا آپ نے بلکل بھی ایسا نہیں کرنا کہ میں نے کپ یوز کیا تو آپ نے بلکل کچن سے اٹھا کے کپ یوز کر لینا ہے یہ تھوڑا سا نہ ٹوٹا ہوا تھا اس لیے میں نے اس کو یوز کیا آپ نے ایکسٹرہ برطن رکھ لینے ہے اس ریمیڈی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو ہارپک ہوتا ہے نا اس کے اندر تضاب ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے آپ نے بہت ہی احتیاط کرنی ہے اس ریمیڈی کو بناتے وقت چیزیں آپ نے وہ یوز کرنی برطن وہ یوز کرنے جو کھانے پینے کے لیے استعمال نہ کرتے ہوں یہ اتنی پاورفل ریمیڈی ہے اس کے اندر جو جو میں نے انگریڈینز جو جو چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اب یقین میں نے اتنی خطرناک ہے یہ جو ہارپک میں نے اس کے اندر یوز کیا ہے یہ تو چوہوں کو ایسے بری موت مارے گا اور ساتھ میں جو گندم کا آٹا ہے یہ چوہوں کا بہت ہی فیورٹ ہوتا ہے چوہے باگ باگ کے اس کو کھانے کے لیے آتے ہیں اور گندم کے یہ بہت ہی دشمن ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دم سے ہارپک نہیں ڈال دینا آپ نے کیا کرنا ہے چیک کر لینا ہے کہ کتنا لیکوٹ اس کا گھڑا ہو گیا ہے تو آپ نے اس طریقے سے نا میں نے اس کے اندر مزید تھوڑا اور ڈال دیا اس طرح سے میں نے اس کو مکس کر لینا بہت اچھے طریقے سے تاکہ یہ نا ایک بہت سخص سا لکپٹ بن جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا آٹا کم ہے تو میں اس کے اندر تقریباً ہاف ٹیبل سپون اور یوز کر لوں گی ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر پہلے یوز کیا تھا اس کے اندر میں نے گندم کاٹا ایک چمچ اور ایڈ کر لیا تھا اس طرح سے یہ بہت ایک تھک سا گھڑا سا پیسٹ بن جائے گا تو آپ نے بلکل ریمیڈی جو میں بتا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے بنانے پھر ہی آپ کے بہت اچھے طریقے سے یہ کام کرے گی ورک کرے گی آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا تاکہ جو ہارپک ہے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آٹا سا بن جائے گا سہت ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے بول بنانے بولز بلکل بھی بنانے آپ کو بتا ہے کہ اس کے اندر میں نے تضاب جو ہارپک ہوتا ہے اس میں تضاب ہوتا ہے تو بہت ہی حطر نہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ خراب بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے بہت ہی احتیاط کرنی ہے اس طرح سے گلوز آپ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر چڑھا لینے ہیں اگر آپ کے پاس گلوز اوے لیبل نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شوپر جو ہوتے ہیں نا پولی تھین کے جو شوپر ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اس طریقے سے چڑھا لینے ہیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے بولز بنا لینے تم آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں اور آپ نے ویڈیو کو سکرپ کر کے نہیں جانا اس کو فل اینڈ تک واج کرنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں جس کو بناتے ہیں مارکٹ سے جو مہنگی مہنگی چیزیں لے کر آتے ہیں یہ جو بہت زہریلی ہوتی ہیں بچوں کے لئے بہت خطرناک ہوتی ہے بچے ان کو نا کوئی چیز سمجھ کے کھا جاتے ہیں والدین اس طرح سے رکھ دیتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں بلکل بھی یوز نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے ہوم ایر ریمیڈی یوز کرنی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ یقین مانیں یہ ہنڈر پرسن ورک کرے گی یہ اتنی پاورفل ریمیڈی ہے آپ یقین کریں جب آپ چوہوں کو ڈالیں گے تو ایسے بری موت مٹ جائیں کہ دوبارہ آپ کے گھر میں چوہے نظر نہیں آئیں گے آپ کو بتا ہے کہ جب چوہے آ جاتے ہیں گھر میں تو بہت ہی ادھم مچاتے ہیں گھر کے سارے چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں کھانے پینے والی چیزوں کو مو مارتے ہیں اور بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں یہ صحت کے لئے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں یقین مانیں آپ اس ریمیڈی کو بنا کے یوز کریں اور اس کے ریزلٹ حاصل کریں ابھی تک کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ ملے گے بیل ایکن کو پریس کر دیں جس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں زیادہ زیادہ شیئر کر دیا کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ تاکہ تمام لوگ اس ریمڈی سے فائدہ حاصل کر سکیں جو لوگ چوہوں سے بہت ہی پریشان ہوتے ہیں آپ یقین مانیں ان کے لئے بہت ہی کمال کی ریمڈی آپ نے اس کو ضرور بنا کے ٹرائے کرنا ہے اور پھر جب کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ ریمڈی کیسی لگی اور اس نے کیسا ورک کیا تو یہ میں نے یوز کی ہوئی آپ یقین مانیں اس کا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملا تھا مجھے آپ نے یہ والے بٹن بلکل بھی ایسے نہیں پھینک دینے آپ نے اس کو سائٹ پر رکھ دینا تاکہ بچے اس میں ہاتھ نہ ماریں تو اس کو واشط کے اپنے ایک سائٹ پر رکھ دینا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لی ہیں اور شوپنگ جو ہوتے ہیں پولی تھے ان کے بیگ یا پھر اس طرح کے گلوز چڑھا کے ڈائریکٹ ہم نے ہاتھوں کے ساتھ بلکل بھی ورک نہیں کرنا تو دیکھیں جی کتنے زبردست یہ چھوٹے چھوٹے سے بالز بن گئے اب یہ چوہوں کے بہت ہی فیوریٹ غزائے کھاتے ہی اس کو مر جائیں گے اور جیسے اس کے پیٹ میں جائے گے چوہ بلکل گیٹ پہ جائے گا اور اس کے بعد آپ بلکل سکون کی زندگی گزاریں گے چلیں جی ہم نے کیا کیا کہ اس طرح کے بالز بنا لی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں جہاں آپ کے گھر میں چوہے آتے ہیں جس جس جگہ پہ اگر آپ کے بالکونی میں یا گیٹ کے باہر یا دروازے کے پاس یا اس طرح سے بالکونی کی سائٹ پہ یا کچن والی سائٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھولے کی نیچے رکھ دینے کچن کی خڑکی پہ رکھ دینے اور اس طرح آپ نے احتیاط کرنے کہ بچے بلکل بھی اس کی پہنچ سے دور ہونے چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سیڈیو میں آگئی ہیں ہماری سیڈیو میں بہت اکسے چوہے آتے ہیں رات کو جب بارہ بچ جاتے ہیں ان کی یہاں پھر ایسے سیرو تو فری ہوتی ہے یہاں پہ گند مار کے جاتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ پاک جنور ہوتا ہے اور بہت یہ ایک بہت عجیب سی بات ہوتی ہے کہ چوہے گند مار جاتے ہیں اور اس سے ریزک روٹی میں بہت کمی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو گندگی ہوتی ہے بلکل بھی پسند نہیں ہے انسانوں کو اور صفائی جو ہوتی ہے نصف ایمان ہوتی ہے تو میری ماما صبح صبح اٹھ کے اتنا پانی گراتی ہیں سیڑھیوں میں چوہے وغیرہ اس میں گند مار جاتے ہیں اور بہت ہی نا پھر غصہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی یہ ریمیڈیز بنا کے یہاں پہ میں رکھ دیتی ہوں میں نے بہت بار یہ ٹرائی کیا اب یقین مانے چوہے مر جاتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی نا کوئی چوہا آ جاتا ہے تو اس طرح سے بنا کے نا ڈالتے رہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ باہر گیٹ کے پاس اس دوائی کو رکھتے ہیں اس بولز کو رکھتے ہیں آپ یقین مانے کھاتے ہی چوہے مر جائیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے جہاں جہاں آپ کو بتا ہے کہ خطرہ ہے کہ چوہے آتے ہیں آنے جانے کا راستہ آپ نے وہاں پہ رکھ دینی سیڑھیوں سیڑھی ہیں تو وہاں پہ رکھ دیں چولے کی نیچے رکھ دیں اگر آپ کیوں پتا ہے کہ آپ کا کچھن جو باہر گلی والی سائٹ پہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سلاحوں کے پاس رکھ دینا ہے تو اس طرح سے آپ جہاں جہاں چوہے آتے ہیں وہاں وہاں پہ اس کو رکھ دیجئے گا چلدی سے آپ نے کچھن سے ساری چیزیں اٹھانی ہے اس ریمڈی کو بنا کے یوز کرنا ہے چوہوں سے چھٹکارہ پانا ہے چینل پر نئے ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل ایک ان کو پریس کر دیں ویڈیو اچھی رہ گئے تو لائک کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سے خیار رکھنا اپنی بہن کو دعاو میں یاد رکھنا اللہ حافظ